جناب محمد اصحاب اور ان کی بیگم آئشہ اصحاب کے تعبون سے ہو رہا ہے خواتین وزراء جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے ملمانے خصوصی امریکہ میں پاکستان کے سفیر جناب اعزاز چوہدری ہیں یہ ہمارے لئے انتہائی فخر کا مقام ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے شکریہ اعزاز صاحب پاکستان کی فورن سرویسز سے پچھلے چھتیس سال سے منسلک ہیں یہاں آنے سے پہلے اپنی سرویس کے دوران آپ نے پاکستان کے فورن سیکریٹری کے فرائز انجام دیئے اعزاز صاحب فورن سیکریٹری فر یو این اور دیریکٹر جنرل فرلیشنس وید ساؤد ایشن کنٹریز کے عوضے پر بھی فائز رہے جناب اعزاز چوہدری نیدرلیٹس میں سفیر پاکستان کی حیثیت سے اپنے فرائز انجام دے چکے ہیں آپ کی ایک کتاب پاکستان میرر ٹو ٹچ آئیس شائع ہو چکی ہے میں بہت ادب کے ساتھ اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی ہمارے سفیر پاکستان جناب اعزاز چوہدری اپنے دعوت دوں گی لاس انجولس میں ہمارے آپ کے اور سب کے حردل عزیز جناب ہمارے کانسل جنرل عبدالجبار نیمن کو دیو اسٹیج پر خشک کریں نیمن صاحب کا پاہو سیول سرویسس سے انیس سو نوے سے ہے اور آپ لاس انجولس میں کانسل جنرل کی حیثیت سے دسمبر دو ہزار پندرہ سے اپنے فرائد انجام دے رہی ہیں خوابات اللہ حضرہ آج ہمارے دمیان ایک ایسے شائع موجود ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں انہیں مہمان شائع کو ہوں یا کہ میزبان شائع آرے دمان ایک عرصے کے بعد اپنے پرانے شہر لاس انجولس کا شریف لائے ہیں آج کل ہیوسٹن ان کا مسکر ہے جہاں جہاں اوٹو شائعی کا تسکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں آرہ امام کا ذکر بھی لازمی ہے ان کا مجھوئے کلام کشکول منظریام پر آ چکا ہے میں گزارش کروں گی ہمارے میزبان امہمان شائع جناب آرہ امام سے امہمان شائع آئیے پروگرام کا باخردہ آغاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے دعوت دوں گی ہماری پیاری سی عائشہ مرکزہ کو کہ وہ سب آپ کو سب آ کر آپ کو خشاب دیتے ہیں اپنی پیاری سی زبان لیں ہماری پیاری سیزید عبتین عز رات سلام علیکم سلام علیکم ملی ال ہے ملی الہی امام اپنے گڑھا پاکستان ملی الاجحاب اس کے تو خوبصوصی کو ملی الگ لگ کریں جو روم ج Christie اپنے بہت بہت شکریہ کے اپیا ہاں 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 بخشی شوریا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایکسلن اپنے دعوت دوں گی اردو رائٹر سوسائٹی کے چیرمن اور آج کے تقریب کے مذبان چناہ محمد اصحاب کو محمد اصحاب اور ان کی بیگم آئشہ اصحاب نے آج اپنے اس خوبصورت ہال میں اس تقریب کا احمام کیا ہے اس کے لئے ہم ان کے تحضے سے شکر گزار رہے ہیں چناہ محمد اصحاب شکریہ میرا آئی پیٹ میں محمد اصحاب اسلام علیکم خواتین حضراء بعض اوقات کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں شریک ہونے سے شرکر کرنے والے لوگوں کی ویلیم اضافہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودی سے محفل کا محیاں اور رونق دوبارہ ہو جاتی ہے ایسی ایک شخصیت ہمارے درمیان آج یہاں موجود ہیں کہ جن کی موجودی اس تقریب کو محتبر بنا رہی ہیں میری مراد ہمارے مہمان سفیر پاکستان جناب اعزاز چودری سے ہیں میں اور میری بیگم آئیشہ عساق اور تمام عراقین اردو رائیڈر سلسائلی جناب اعزاز چودری کے شکر جزار ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور ہماری تقریب میں شریف ہو کر تقریب کا وقع بڑھایا بلکہ ہمارے گھر کو بھی رونق بخشی اس تقریب کو ممکن بلانے کیلئے جو مدد لاز انجلس میں پاکستانی کونسل کونسل جنرل جناب عبدالجبار مہمان جو میرے لئے نہ صرف ایک باعزت باوقع شخصیت ہیں بلکہ ان سے بڑھ کے میرے دوست بھی ہیں شکریہ بہت 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 ہے اور ڈپٹی کانسل جنرل کمر آباس کھوکر اور اس کے لیے ہم ان کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں تینکیو کمر آباس میں آپ سب تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تقریب میں شرکت فرما کر ہماری محفل کی رونت بڑھائی اور ہمارے ساتھ مل کر لاس انجلس میں جنار عزاز چوہدری کو خوش آمدیت کا میں یوستن سے تشریف رائے میں مہمان شائر جنار عارف امام کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدیت کہتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مردو رائیر سوسائیڈی شمالی امریکہ جیسی فوال تنظیم کا ممبر ہوں گو کہ سوسائیڈی کے ممبران نے مجھے چیرمن کے عوضے کے فرائز انجام دی ہے فرمانی کس طرح انجام دلوانا چاہ رہے ہیں ابھی تو انہوں نے یہ فرمانی کا بگرا بنائے ارفان دیکھیں ایک بات اور آپ کو بتاؤں مدی کی ارفان کے مطالعے ارفان مرتضا میرا بہت ہی پرانا دوست ہے اور ایم نونی فوریور ہی ایس اگریٹ گائی لیکن آج تک مجھے پتا نہیں چلا کہ ارفان جو ہے علیف سے آتا یا این سے آتا کچھ لوگ بولتے ہیں ارفان کچھ بولتے ہیں ارفان تو میں نے اس حوال کسی اپنے دوستے کہا تھا بھائی اس کا سادہ سا جواب یہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سے بول رہے ہیں اگر وہ اگر وہ این کی آواز نہ نکال سکے تو ارفانی سے کام چلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا لیکن میں امریکہ میں زبان اردو کی تلقی اور ترویج کے لیے اپنے آپ کو ایک ادنا سب کارکن گردانت ہوں میں سوسائیڈی کے میمبران کو اپنے برپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے بھی میری دلخواست ہیں کہ اردو رائیڈو سوسائیڈی کے پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر یہاں پر زبان کی ترقی اور ترویج محصان ہے میں اپنے جذبات کی افکاسی کرنے کے لیے پاکستان کے نام اور شاعر جناب جازد پریشی کے یہ اشار پیش کرنا چاہوں گا کہ زرد پرچھائیوں میں رہتا ہوں زرد پرچھائیوں میں رہتا ہوں اور سورج کے رنگ لکھتا ہوں تتریوں کی اڑان دیکھ کے میں خجبوں کے ہنر کو سمجھا ہوں مجھ سے ملنا تو ساتھ بھی چلنا ازازہ مجھ سے چلنا تو ساتھ بھی چلنا میں کنارہ نہیں دریہا ہوں بھائیوں میں ہماری تسلیلے کیا ہوگا میں ایک پار پھر اپنے مہترم مہمان سفیر پاکستان جناب ازاز چوہدری کونسل جنرل جناب عبدالجبار مہمان دیپٹی کونسل جنرل جناب پانگر عباس خوکر جناب عریف امام اور آسف کا تہہ دل سے شکر لزاروں انشاءاللہ آج کا پروگرام سوسائیٹی کی دیت تطریبات کی طرح ایک یاد دا پروگرام ہولا شکریہ اپنے تاوت دوں گی اردو رائٹر سوسائیٹی کے صدر جناب افان مرتزار افان مرتزار افان مرتزار کی چاند کتابیں منظریام پر آ چکی ہیں افان بھائی شایری نسر نگاری کے ساتھ سا پینجنگ کے میدان میں بھی اپنے جہار دکھا رہے ہیں اور یہ دو ہزار تین سے اردو رائٹر سوسائیٹی چلا رہے ہیں افان مرتزار ان اردو رائٹر سبحان انہی ایک شامل شامل زیادہ کامی ہوگا ابھی آپ نے جس فرصاں weird urdu accent خوش آمدین مغیر بڑا بڑا اور یہی ہے جو کھار ہے تو گھر سے کھار ہونے میں تو ان میں دوستے دیں سج چلا پاس ہمیں دیکھیں اگر آپ پیدا رکھیں اگر آپ پیدا رکھیں میری کوئری مغیر کا دیکھن رہا دانجلی میرے ڈیڈی ٹی کول آئیتا میں مسائے دیکھتا ہوں گاڑی آکا نوکی میرے ان لواز کی میری خوشیوں کا کوئی نہیں ٹھکانہ نہ تھا میں مجسد تھا ایک موسٹ الکم بنا اس زمانے سے بہتر زمانہ نہ تھا میرے ساس اور سسر میں جو دیکھا مجھے ان کے چیروں پر جیسے دھوان چھا گیا ان کی آنکھیں بھڑی کی بھڑی رہ گئی فیملی میں کالا دھنا ہو مجھ کو دیکھا تو گنگو اٹھانے لگے تاک گنگو نشانہ بنانے لگے ساس کے پیچھے جا کر تمہیں چھپ گیا میرا سالہ جہاں تھا وہاں ہی رک گیا میں نے پوچھا سسر سے ہے کیا مجھنا کہا ہے بیٹی کو بیوہ بنانے لگے دھاڑ کر چیغ کر وہ وہ خاتف ہوئے تیری چمڑی کی مجھ کو نہیں فٹر کچھ سوچ لے شادی کر کے تم پچت آئے گا جھوٹیاں چھپلیں گالیاں کھائے گا روے گا ممت بھر اور چند آئے گا میری بیٹی سے بچ کر کے دل جائے گا جھوٹیاں چھپلیں گالیاں چھوکریں میری قسمت میں تھا مجھ کو ملنا ہی تھا میں تو پتے کے چکر میں تھا چھوک رہا شادی کر دی زمان سے نہیں کچھ کہا شادی کرنا بھی لوگوں بلا ہو گیا شادی کرنا بھی لوگوں بلا ہو گیا میں نے سوچا تھا کیا اور کیا اور سب پتہ ملے سال بھی ہو گیا اور پتہ میرا خال بھی ہو گیا گول سانا میرا مال بھی ہو گیا کرزکا چار سو جال بھی ہو گیا ایک گوری بلی ایک پتہ میرا ایسے جانو بھڑوں کہیں چھتا بھڑوں ابھی پھابی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کی وائف آپ کی میوز میں نے کہا بہت امیوز باتی نظرات اردو رائٹس سسائیٹی شمالی امریکہ دو ہزار تین سے لوس انجرس میں عذابی تقریبات کرداری گیا پچھلے چودہ برسوں میں ہماری سسائیٹی کی جانت سے کئی شورہ اور عدیبوں کی تخلیخات آج سب تک مہتے ہیں جن میں کتابوں پی رنمائی مشاعریں اردو ڈرامیں اور عدبی پروگرام شامل تھے آج کا پروگرام ہمارے لئے اس لئے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ہمارے درمیان سفیر پاکستان جناب عزاز جوہرے پہنچ ہوتے ہیں یہ حدود سسائیٹی کیلئے ایک فخت فخت مقام ہے اس پروگرام کے نقال میں ہمیں روس اجرس میں پاکستانی کاؤنس کا تعاون حاصل رہا جس کے لئے عراقین سسائیٹی جناب عبدالجببار نیمن اور جناب عمر عباس پوکر کے موادوں شکر بزار کیا میں شکر بزار ہوں سسائیٹی کے نئے چیئرمین جناب محمد اور ان کی بیگم آئیشہ اصحاب کا کہ انہوں نے آج کی اس تقریف کا انتظام اس خوبصورت پول میں کیا میں تہہے دن سے شکر بزار ہوں سفیر پاکستان جناب عزاز چوندری کا کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور انہوں نے دخشیئے مجھے امید ہے کہ ایمبیسی اور کانسلر کتابوں سے امریکہ میں زبان اردو کی ترقی و تردیخ میں اضافہ ہوگا یہاں میں عزاز صاحب کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہماری سوسائیٹی کا مقصد یا معلوم کہہ لیں زبان اردو کی خدمت کرنا نہیں بلکہ ہمارا مقصد زبان اردو کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا ہے ہم شمالی امریکہ میں رہنے والے قدمکاروں اور ان کی تخلیقات کی درویخ میں کوش آمیں اس موقع پر میں چاہوں گا کہ میں اپنی آپ سے اپنی سوسائیٹی کے میمبرز کا ایک مختصر سے تعریف کروا دوں سب سے پہلے تو جناب محمد عصاق جو سوسائیٹی کے نئے چیئرمین ہیں محمد عصاق کے انتہائی کامیاب بزنسمن ہیں ایک ارسے سوسائیٹی کے معاملات کے پوشاں اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درخواست پر انہوں نے سوسائیٹی میں شمولی کیا کی ڈینکیو عصاق سوسائیٹی کے سی ای او جناب محمد کلام کلام بھائی بھی ایک بہت کامیاب بزنسمن ہیں کلام بھائی نے میرے ساتھ اور ہمارے مرہوم دوست عاصف سید کے ساتھ محمد کر جناب عبوب کے وقیل اور جناب سلیم بھائی جنہاں موجود میں سلیم بھائی ان کی ذہنمائی میں ہم نے یہ سوسائیٹی دوہزار ٹیم میں سٹارٹ کی تھی سوسائیٹی کے سیکرٹری رویدہ کان کا تعلق ہومنیک سیکیورٹی سے ہے سوسائیٹی کے میمبر نصرین افشا ایک فعال دارکل ہے اور ان کا گارنمنٹ بسیل تعلق ہے ساتھیا سہر سہر ایک بینکر ہے اور آپ کی تقلیم میں ان کے دیکور میں آپ کی بڑا ہاتھ ہیں کھرین ہوئیے یوسف کی بھائی ان کا تعلق تیلی کمکیشن انڈسٹری اور ساتھ ساتھ فوٹوگرافی اور مجیگرافی سے ہے سر ایک بات بتاتا چلو یوسف کے بارے میں کہ یہ ایسی ایسی تذکیری دینے سے بھی میرے ایسا شبدی اچھا لگنے لگتا ہے یوسف کی بھائی لون آزمی یہ بھی ہماری ایک فال کارکون ان کا تعلق آئی ٹی سے ہے مستقیل صحیح نے پھرے عرصے پہلے سسائیڈی کے لگنیاں تفیار کی اور ان سے میں نے کئی بارمیشن کی تو اس کی یہ کرتے کہیں بتاتے نہیں ہیں پروگرام میں برشن کی حصہ لیتے ہیں اور ہماری عاج کرتے ہیں اور آپ کو کیوں بتا گیاں ہم آپ سے کوئی کیا فارمولا مانگ لیتے کیا شاکیل احمد ہمارے ایک بہت سے بسنسمن اور بہت ہی ینگ ہمارے مہربر ہیں سب سے خوبصورت پہلے میں تھا پھر یہاں آگئے اسماعیل برمن ہمارے در میں آئیے موجود نہیں ہے لیکن ہمارے پرانے عراقی میں یہاں پر نکت سان موجود ہیں نکت رابی اور ہمارے پرانے کارکون جنہ آفدان احمد کہاں ہیں ہمارے کچھ معاونین جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں جس میں ہمارے ڈاکٹر نصیب ملک صاحب موجود ہیں جناب سری بھائی صاحب جناب پروکر وقیل صاحب میں شکرکزار عزمت گل کا کہ وہ دنیا ٹی وی سے ہیں دنیا ٹی وی کو کردر کردر میں تمام سب لوگوں کا اور دوستوں کی بھائٹوں کا بہر ہے تو ہماری بھاہی بھاہی ہے رہوینا بھاہی میں نے اُسے بہا کیا کا دید کہنے دید کہ بھی انہیزرمیشن میں منا رہی ہوں میں نے کہا ٹیبلوں اور چھو روہ بہت میں منا رہی ہوں بہت بہت شکریہ تینکیو بہت بہت شکریہ ریمہ بہت شکریہ ارمان بھائی خوادید حضرآن اگر میں دعوت دوں گی لوس انجلس میں پاکستان کے کانسل جنرل جناب عبدالجبار نیمن کو کہ وہ آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ مہترم جناب اعزاز چھوٹی صاحب سپری پاکستان بھانی صاحبہ مہترمہ ناجیہ اعزاز چھوٹی صاحبہ موئر صاحب نائی اتفان مرتضی صاحب مہترم خواتین مزرات السلام آج ایک چیز میں نے یہاں پہ سکھی ہے کہ اپنی فارمل سکری شروع کرنے سے پہلے کہ میں اتنا حصہ سمجھ رہا تھا کہ اتفان مرتضی برے نبنگ آدمی ہے لیکن یہ تو شاعری کر کے اپنی میسس کو راضی کرتے رہے ہیں اپنے دل کی گرائیوں سے اپنے مہترمہ نامی شفید صاحب کا شکر وزار ہوں اور بھابی صاحبہ کا کہ وہ ابھی انہوں نے اپنی جو وہاں پہ مصروفیات بھی واشنٹن میں ختم نہیں کی تھی تو میری دعوت پہ انہوں نے نبیت کہا اور مٹی مہمانی کی اور آج آپ لوگوں سے ملنے کے لیے چلے آئے ہیں یہ سر یہ جو آت یہ چہکتے چہرے اور دمکتے چہرے یہ پہلے سے کبھی میں نے نہیں دیکھے یہ آج آپ کے آنے کی سوشی میں ماشاءاللہ سارے یہاں پہ اپنی ادوار کے دن مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں میں آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکر بزار ہوں ہمیشہ یہاں پہ میرے لیے تو مشہور ہے میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں اور اپنے جذبات کا کھڑ کرتا ہوں یعنی کی خیال کا اظہار کرتا ہوں اردو میری اتنی کمزور ہے جتنی افہار مرسزا کہہ رہے ہیں لیکن کوشش پولی کرتا ہوں کہ انہیں بھا جاؤں کسی بھی انسان کے لیے اور میری جیسے انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں کبھی کسی محسن کو بھولوں یا کبھی محسن کشی کا شکار ہوں آج یہ جو مرتبہ اور جس مان پہ جس شام سے میں یہاں کھڑا ہوں اور اس روزٹرم پہ پوجیوں پہ کھڑوں کے آپ کو خطاب کر رہا ہوں اس کا سہرہ بھی میرے محسن صفیر صفیر پاکستان جناب اعزاز چودی صاحب کے سر میں میں یہ نہیں کہتا لیکن ایک امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں یہاں پہ آکے کون سر جنل لگوں گا لیکن صفیر صاحب نے جب ایک دن مجھے جب میرے فورن سیکیٹری تھے اور فورن سیکیٹری کے بعد اوپر خدا ہی ہوتا ہے تو جب مجھے انہوں نے جب انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ جبار صاحب آپ لاوس انجلس میں جانے کی تیاری کریں تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میری بات کی طرف سرمزہ کر رہے ہیں لیکن یعنی کہ اللہ انہوں کو اور زندے اللہ انہوں کو سیحت دے ہم جیسے لوگوں کو اس قسم کے عدو سے نوازنے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ کی بھی یعنی کہ بادت کر رہے ہیں اور میں صاحب کا زندگی برمشکور رہوں گا یہاں بات ہے کہ صرف یہ بہتا مجھے دینا یعنی یہاں بھیجنا کوئی اتنا بڑا کام سر کے لیے نہیں تھا لیکن جو ذمہ تیاریاں میرے کندوں میں ڈالی تھی سر نے وہ میرے لیے اس طرح سے مشکل تھی کہ اتنے بڑے عظیم آدمی نے فورن آفیس کے اتنے بڑے موت پر افسر نعمت پر اتنا بھروسہ کیا تھا تو اس بھروسے کو نبھانا بھی میرے لیے بڑا انتحان تھا الحمدللہ انہوں نے جب کہا کہ جبار وہاں پہ جاکے سب کا کونسل جنرل بننا ہے سر وہ میں نے آپ کی جو ہدایت تھی وہ میں نے دل اور دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے اور میں نے بغیر کسی رنگ و نسل کے بغیر کسی ذات و پات کے بغیر کسی اتھنک بیک گراؤنڈ کے ہر پاکستانی کی غریب ہو امیر ہو ساہب ایسیت ہو میں نے اسی طرح اکراؤس دا بورڈ عزت دی ہے اور ان کو ایسیت دی ہے یہ سر میری کامیابی کاموں بولتا ثبوت ہے کہ عرفان متضا جیسے ایسٹرک آدمی بھی مریض تاریخ کر رہے ہیں آج میں جو انشاءاللہ دین بھی اچھی آئے گی مجھے تو سر الحمدللہ سر الحمدللہ آپ کا دست شفقت آپ کی سر گائیڈنس اور آپ کی رہنمائی اور آپ کے اعتماد پر میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں سو پرسنٹ پورا اتروں اترہ ہوں گا لیکن میری پوری کوشش ہے اور کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالی جو عزت اور احترام اور مرتبہ اللہ نے دیا آپ کی طرح سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی لینڈ ڈاؤن ہونے نہیں دوں گا یہ جو میرے دل کی بات تھی وہ میں نے کر دی ہے اور اس سے زیادہ تکلیریں ویسے بھی بہت بری لگتی ہیں سر بھی شائر سننے کے لیے آئے ہیں اور میں تو نہ شائر ہوں نہ عدیب ہوں اس کا مقصد قطن یہ نہیں کہ بے عدب ہوں اور شب کا عزت سنکھا اور میں بگم چھونے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں موئے صاحب بھائی کا تہجل سے شکر گزاروں اور بہت بہت زیادہ شکر گزاروں میں فان مرتضی بھائی کا بہت بہت شکر گزاروں اور میری کمیونٹی کے جو خاتین حضران یا موجود ہیں ان کا شکر گزاروں کہ وہ آج تشریف لے آئے اور میرے موزر صفید انہوں نے یہ عزت بکھی ہے تھانکیو بہت بہت شکریہ دلچبار میون صاحب تھانکیو سو مچ واقعی آپ یہاں سب کے کانسل جنرل ہیں کوئی آگے فرق نہیں رکھا کسی میں اب میں دعوت دو بھی آج کے ممانے خصوصی سفیر پاکستان جناب احزاز چودری کو کیا آپ سے بتاہ کرمائیں ہم سفیر پاکستان کی ممیون ہیں سفیر صاحب کی ممیون ہے کہ وہ ہماری درخواست پر ہمارے پروگرام میں پشلی فلائے آپ کی تعلیوں کی گونچ میں جناب احزاز چودری اس پیٹ سے پڑھا شکر میں بہت مشکور ہوں اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ کا کہ میرے کیریفورنیاں کے پہلے دورے کے پہلے پروگرام میں مجھے انہوں نے دعوت دی میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادھار کرنا چاہتا ہوں اس آنسا آپ کا آپ کی بیگم کا کہ آپ نیزبانی کر رہے اور اردو کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور اردو کی خدمت کرنے والوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو ہم بہت بہت میں بھی آپ کا مشکور ہوں ابھی ہم نے ماشاءاللہ کھانا کھایا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ آپ کے بزنس کے بارے میں جانا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا دسترخان اتنا وسیع کیا ہے اس کو وسیع تر کرے آپ کا رسک تو ہے اور بڑھائے اللہ تعالیٰ اس میں بٹھ کر ڈالیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے ان کی آواز سنی کھنکتی ہوئی تو میں نے کہا بھائی صاحب میں نے آپ کی آواز سنی ہے اور شاید چہرہ بھی شناسہ ہے پوچھ لی جن سے بیش تو انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے ہم کئی ملے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یوٹیوب میں مجھے دیکھاؤ تو پھر کمربازی نے جیسے ہی بتایا کہ دیس نے تم کو چھوڑا تھا یا تم نے دیس کو چھوڑا تھا تو مجھے سب یاد آگیا ماشاءاللہ ان کا کلام بڑا اچھا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ ایک بار نہیں میں نے دو تین بار سنو تھا میں بہت اچھا لگا تھا پختگی بھی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ اس وطن سے محبت بھی ہے اور اس وطن سے بھی جو انہیں اپنایا ہے اچھا لگا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آئیشہ بی بھی آپ کا بھی بہت شکریہ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت کبھی ان کو کبھی اپنے گھر کر دی یہ ہم نے عواب کے لیے کہا کونسٹر جنرل عبدالجبار میمن میرے پرانے رفیق ہیں بہت ساتھی ہیں پرانے اور یہ درست ہے جی کہ جبار میمن صاحب کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس پر ضرورت محسوس ہوئی کہ لاؤس انجلیس کے علاقے میں ایک ایسے شخص کو بھیجا جائے جو محبت سے سرشان لبالب بھرا ہو مجھے ان سے زیادہ بہتر کوئی شخص نظر رہنے آیا تھا اللہ نے ان سے ایک ہی بات کہی دی اور ہی بات کہی دی جو انہوں نے کہا کیونکہ یہ میرے اپنے بھی ایمان کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ میں اور جبار جیسے لوگ ہمیں اس مرتبے پر جب بٹھایا جاتا ہے تو اس کا صرف ایک تقاضہ ہے کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کی باہر جا کر حمد کریں یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے کوئی سمجھیں کہ ہمارے سنخاب کے پڑ لگے گا کوئی پڑ نہیں صرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ اور میں اور یہ اور ہم مل کر اس وطن سے جہاں سے آپ کو نسبت ہے تھی اور ہے اور اس وطن جو آپ نے انتخاب سے وطن بنایا اس کے درمیان میں پل بن جائے اور میرے قیال میں وہ کردار جو ہے وہ آپ مجھ سے اور جبار سے کہیں بہتر کر سکتے ہیں بلکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اصل صفیر جو ہے ہماری کمیونٹی کا ایک ایک فرد ہے اور وہ اس لیے ہے اور وہ اس لیے ہے کہ جو بھی امریکی آپ کو یا پھر اور غیر ملکی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اصل میں پاکستان کو دیکھتا ہے اب اچھا کام کریں گے تو کہیں گے پاکستانی بہت اچھا کریں اور اگر آپ فیصل شہزاد یا کوئی اس قسم کے کام کریں گے تو کہیں گے پاکستانی اچھا ہوں تو اس لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے میں سے ہر شخص وہ یہ سمجھے کہ اس کے کندوں پر بھی یہ ذمہ داری یہ تو اس کی اپنی ذات کی ہے دوسری اس مصبت کی ہے جس کو وہ نبار ہے پسند کریں یا نہ کریں یہ مصبت اس کے کندوں پر ہے اور الحمدللہ وہ آپ لوگ اچھا نبار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے محبتوں کی سرزمین ہیں ہم تو کبھی جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا دہشت گردی کیا چیز ہے ہمیں تو علم بھی نہیں تھا ہمیں کیا بدا تھا کہ خودکش کیا لوگ ہوتے ہیں سنتے تھے کہ دور باند کی زمینوں میں ایسے کام ہوتے کہ بدقسمتی سے نائن ایلیون کا واقعہ ہو گیا اس کے بعد چورا پورا میں بومنگ ہو گئے یہ بدبخت سارے ہمارے پہاڑوں میں آکے بیٹھ گئے اور برگنانے لگے لوگوانوں کہ یہ ایک قبضہ ہو گیا ایگانستان پہ تو آئیے اس کو چھڑاتے ہیں جا کے اور یہ کہ یہ ایک جہاد ہے وہ تو تب پتا چلا جب یہ مکتبوں میں مدرسوں میں سڑکوں میں انسانی خون بہنے لگے کہ وہ یہ کس قسم کا جہاد ہے یہ تو کبھی نہیں کہا گیا تھا قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک انسان کی جان لو تو گویا پوری انسانیت کی جان لے الحمدللہ الحمدللہ آج پوری پاکستانی قوم میں یہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے دیشت گردی کو اس ناسون کو نکال پھیکنا ہے اور اس کی طرف انہیں قدر پھول کرتی ہے صورتحال ماشاءاللہ بہتر ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ ایک تصاد بہتر ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں بھی آیا کریں گے اور آنی چاہیے اور میں بھی پرسو رات میں خالف بوسٹن میں تھا تو کمیونڈی کو مل رہا تھا تو وہاں پہ اچھی باتیں بھی ان کے ساتھ تو آخیر پہ کچھ لوگوں نے بہت سارے میں سے سوال کیے کہ جی یہ بلاسفیمی کا مسئلہ کیسے آن ہوگا افلانہ کیسے ہوگا افلانہ کیسے ہوگا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ مکمل سفید نہیں ہوتا مکمل سیاہ بھی نہیں ہوتا ہم سب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نیس شیئرز آف گری اس میں رہتے ہیں کچھ تیرا ڈارک گری ہوں گے کچھ لائٹر گری ہوں گے تو پاکستان کی بھی یہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے یقیناً سفید نہیں ہے لیکن بالکل سیاہ بھی نہیں ہے اس کے جو اچھے پہلو ہیں اگر آپ وہ سامنے لے آئیں گے تو وہ سامنے آ جائیں گے اور اگر آپ ہر وقت منفی پہلووں پر گوھر کرتے رہیں گے تو وہی ہو جائیں گے میں یہ چاہتا ہوں اور میرے یہ خواہش ہوگی اور میری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کے جو اچھے پہلو ہیں ہماری ثقافت کے ہماری محبتوں کے ان کو ہم سامنے لائیں ہمارا جو سوفٹ ایمیج ہے جو ہمارا اصل ایمیج ہے اس کو سامنے لیکن کر رہے ہیں اس کے لئے اس جیسی محفلے درکار ہیں اس میں محسیقی کی محفلے درکار ہیں اس میں پاکستان سے آئے لوگ آئے اور محبت کے باتے آنے پاسوں وہ ہمیں چاہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ہیں ہم ہم وہ نہیں ہیں جو وہ ظلم کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کے نام نام کو استعمال کریں تو اس وجہ سے ہم اس دفعہ میری کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں ایک ہم پروگرام لانچ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان ایٹس سیونٹی سیونٹی ہیئرز اف فرنشپ بیٹوین پاکستان ایٹس سٹیٹس اور اس سے ہم ایک سیریز اف پروگرامز کریں گے میں نے لوگوز بنوا رہا ہوں بینرز بنوا رہا ہوں بیکڈروپ بنوا رہا ہوں اور سارے کونسلیٹس کو اور مسیز ساری طرف ہم کمیورٹی کے ساتھ مل کر میں نے ان کو کہا کہ آپ پروگرام کریں آپ کرنے والے بنیں سوائے اس کے کہ پروگرام اچھا ہو اس طرح کا وہ کوالٹی ہو اس کے در میں آمین ساری 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 نہیں نہیں کوئی بات نہیں تو وہ ہم انشاءاللہ جی پروگرام یہ ہے کہ آپ بھی ہم پروگرامز کریں گے اور جبار محمد صاحب آپ کے شریکہ کار ہوں گے جتنے پروگرامز ہوں اتنے کریں ہم نے پاکستان کا وہ چہرہ دکھانا ہے جو خوبصورت چہرہ ہے اور وہ اسی صورت میں دیکھ سکتا ہے کہ اگر ہماری ثقافت اور ان چیزوں کو سامنے لے کر آیا جائے جو ہماری خوبصورت چیز ہے اور اس پہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں ہوت بھی جتنا چاہ سکتا ہوں میں پچھلی تین راتوں زمین شاند گھنٹوں ہی سوائے ہوں کیونکہ صبح صبح کی فلائنڈ لے کر کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں میں پہنچوں گا میرا یہ بات ہے کیونکہ میں یہاں پہ پوستنگ کے لیے نہیں آیا میں نے اپنے کیریئر کی سب سے ٹاپ پوستنگ کر چکا ہوں میں تو یہاں ایک مشن کے طور پر آیا کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ اور اس کی جو تصویر ہے وہ وہ ہو جو اس نے پاکستان ہونا چاہے جو اس کا خواب قائدی آزم نے دیکھا تھا اور قائدی آزم نے بنایا اور اکبال نے دیکھا تھا اور قائدی آزم نے بنایا میں نے کئی دوست میں کہنے لگے کہ یار آپ نے ایک مضیبت سے بعد دوسری مضیبت پال لیتے تو میں نے ان کو ایک بار کا شیر بولا تھا جو میرے دل کی آواز ہے اور آج کی نسبت سے بھی میں بولنا چاہتا ہوں گا اور اس پہ ختم کروں گا کہ برطر از اندیشہ سود و زیان حضرت یہ نفع نقصان کا نہیں ہے کھیل ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان کبھی تسلیم جان گرمخت کبھی واقف ایک ہور تھی ایک ہے کہ ہی دل کھر اوہ بڑک بہت ممبر ا hy tging امیر کرنے کے لئے ہیں فرقید کھو اگردی کھو اے دانتا ہی طرف کھو اگردنی اور کھو اگردنی باردنی طرف اے دنٹھا خود بار شکریہ 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 صورت آپ کی باتیں دل کو چھو لینے بات ہیں بہت بہت چھو گیا اور اپنے اردو رائٹرز سسائٹی کی جانب سے اردو رائٹرز کے سارے راکین کو پلیس بزارش کروں گی کہ یہاں تشریف لائیں اور آ کر احزاز چودری صاحب کو توفہ پیش کریں بہت چھو گیا 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 خوش رہی ہے بہت چھو گیا بہت چھو گیا بہت چھو گیا میں دعوت دوں گی چناب زفر عباس کو کہ وہ سفیر صاحب کو یہ تک خواب پیش کریں زفر بھائی زفر بھائی پلیس سٹیج پڑا بہت ہی کم مزر آیا مجھے اخلاس لوگوں بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاس لوگوں میں یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں الحمدللہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان اگر آج ایسا سفیر آیا ہے جو عوامی سفیر کہلاتا ہے اور جس نے محبتوں کے تحائف پانٹنے شد کی ہیں پوری امریکن کمیٹی میں یہ مثال آج سے پہلے کبھی نہیں لیتی اردو مرکز اور اردو رائٹرز سوسائیٹی اور یہاں کے جتنے بھی بز میں سخن کیلکورنیا وغیرہ جتنی بھی ادوی سسائیٹی ہیں ان میں ان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی انگریسٹر نے بس میں سخن کو درخ و ریل کے پاک سمجھوں بہت ہاں مرگم 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 موسیقی 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 آپ کو دعوت کلام دیوں. کیوں آپ کو دعوت کرنے کیوں کہ آپ دعوت کرنے کیوں کہ ہی کلام دیوں. کلام کے سائیش پر اچھتے ہیں ہی باق ہماری سسائیٹی کے سی ای او اپنی نظر دشتنا چاندے ہیں۔ وہ کی نظر انہوں نے نہیں پشکی ہے لیکن ادھو کی میں وہ کیسے یہ آپ کو پہنیں گے۔ امیش کی اطداح میں سا دعوت دے ہیں کہ کلام کے سائیش کے ساتھ کلام دیوں نے ایسا ہے۔ ہمارے دو مان مرتضہ یہ کی اندازم ہے قرآن گر کے محصہ اور ان نظم سے اگر آپ سنے تو کوئی یادیں ہمارے سے کس سے کوئی یادیں باپستہ ہو یہ ان نظم سے سادہ بہار نظم ہے انسان میں یہاں بردیس میں آ کر ہم اپنے دیس کی باتیں کبھی تو کھول جاتے ہیں کبھی نمتد بلاتے ہیں انہی یادوں باتوں میں قرآن گھر بھی ہیں قرآن گھر کے وہ موسم ابھی تب یاد آتے ہیں کسی اچھے شاعر لیے ہیں پڑھنے والا کیا جواب ہے پڑھنے والا اچھا ہے کبھی باری جو ہوتی تھی تو اپنی ٹیم کی چھت پہ کئی سمتال بچھتے تھے بڑے کمروں کے بیچوں پیچھ ہم بردن بھی رکھتے تھے کہ ان سراخوں سے جن سے صبح کا سورج چمرتا تھا کبھی باری جو ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا یہ ارفان کا فیورٹ وہ ہے نئے ہمسائی کی بیٹی نئے ہمسائی کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی پک آتی تھی مزہ بارش کا جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک یاد آتا ہے کتنے پیر ہیں اگر سے لو بھی چلتی تھی فضا بھی گرب ہوتی تھی اور ایسا ہپ ہوتا تھا کہ معاملہ تم نکل جائے تو ایسے میں اپنے دوست کو ستتو پلاتے تھے اگر ہوں جیل میں پیسے تو پلکھی بھی کھاتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دسترخوان بیشتا تھا تو دسترخوان کے کونے بھی بارٹی میں عام ہوتے تھے کبھی ایک دو کبھی دو چار ہمارے نام ہوتے تھے غریبی میں جو جینے کا مدہ تھا ابھی تک یاد آتا ہے فضا آتی تھی موسم کا عجب جھنگ ہوتا تھا ہرے پتوں کا پیلا خوف سے پھر رم ہوتا تھا جدہ ہو جائیں گے وہ شاہ سے یارو کسی بھی دن کہ روندے جائیں گے پیرو تلے یارو کسی بھی دن انہی سوکے ہوئے پتوں میں پھر ایک پھول گلتا تھا انہی سوکے ہوئے پتوں سے وہ چھپکے سے کہتا تھا بہارے پھر بھی آئیں گے بہار آتی تھی آنگر میں ہمارے پھول گلتے تھے ہرے پتے پیڑ پر کچھ ایسے ہلتے تھے کہ موسم کے بدلنے کا وہ خوشیاں منہ رہے ہوں سناسن کوئی نعمہ سناتے ہیں محلے کے جوانر کے پتنگیں بھی اڑاتے تھے کہیں دمچلہ اڑتی تھی کہیں گھٹے لڑاتے تھے کبھی تو جانے گوچ کے ایک مکان کی چھت پہ ہم گیا ہوں کسی کو دیکھ کر اپنی پتنگیں بھی گرانے تھے وہ زردی ہو کے گرمی ہو فضاء آئے بہار آئے قرآن کر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں شکریہ بہت خوب بہت خوب کرانے یہ تکلیح بہت مسارد میں بدل دیئی ہے تو آپ نے دامتی کا نام دینے جارہا ہے راکس انجلیس کے جانے پچھانے شاعر جناب محمد اسلام کو اسلام صحابہ پریز اسٹیج پر آئیے آج کی میسید کو مدد رکھتے ہوئے ازا چودری کی شان میں یہ کسا پیش کر رہا ہوں آپ آئے یہ بڑا ازاز ہے آپ آئے یہ بڑا ازاز ہے کائسا جادو ہو گیا ازاز ہے آپ آئے یہ بڑا ازاز ہے اسلم ان سے ریند ہے اس ہاتھ کی اسلم ان سے ریند ہے اس ہاتھ کی آپ کے تیور کا اتن انداز ہے آپ آئے یہ بڑا ازاز ہے عریف امام صاحب ہمارے دن میں ایک ارسے کے پاس آئے ہیں ان کی جان میں چکا پیش کر رہا ہے عریف تیری تعریف کیا کرے ہوں عریف تیری تعریف کیا کرے ہوں یہ تیرے آنے سے کھل گیا محسن عریف تیری تعریف کیا کرے ہوں یہ تیرے آنے سے کھل گیا محسن باہ مدد کے اسلم عریف آئے باہ مدد کے اسلم عریف آئے ایسے لگتا ہے پھر لیا ہے جنہا ہمارے دل پہ گری ہے بجلی مگر تم اپنا خیال رکھنا ہمارے دل پہ گری ہے بجلی مگر تم اپنا خیال رکھنا چمن میں اپنا نہیں ہے کوئی مگر تم اپنا خیال رکھنا حضان بھی آئی بہار آئی گزر گئے یوں ہی دن ہمارے حضان بھی آئی بہار آئی گزر گئے یوں ہی دن ہمارے یہ رفت جہاں کی ہے بدلی بدلی مگر تم اپنا خیال رکھنا بدلشیوں کے بہت سے پس سے بدیسیوں کی بہت سی باتیں میری سمنہ آئے دن نہ نکلی مگر تم اپنا خرار رکھیں نہ یاد رکھو قرآنی باتیں نہ مر کے دیکھو مقام قرآنہ نہ یاد رکھو قرآنی باتیں نہ مر کے دیکھو مقام قرآنہ گلا دی ہم نے تو وہ کہانی مگر تم اپنا خیار رکھیں اندھیرہ ہے سارے گھر میں سنن تمہیں اجالے کی ہے ضرورت ہشم میں انفت بھی تھی مہمی مگر تم اپنا خیار رکھیں بہت بہت شکریہ سنکھ صاحب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیسہ پیسہ کرتے ہیں چل سکھوں کی خاطر ہوتوں جانے کیا کیا کرتے ہیں رات اندھیری قبروں میں اپنے پیارے دتنا کر ہم رات اندھیری قبروں میں اپنے پیارے دتنا کر ہم ساتھ سویرے نیم سے اٹھ کے دنیا دنیا کرتے ہیں یہ اشاعر ہے آپ کے جانے پرچانے شاعر تابش خانزادہ کے پیشے کے پاسے فورنسک سائنٹسٹ لیکن انفاس کی سائنٹس سے بھی وہ خوبی واقع ہے تابش خانزادہ کا وہ ایک عورت کے نام سے ایک مجموع کلام شایع ہو چکا ہے میں دعوت کلام دیتی ہوں جناب تابش خانزادہ کو میری تمام شایعوں سے رضائط ہے کہ اپنے کلام سے کلام ایسے محفوظ رکھتے ہیں پھول کلیاں بھی سبھی بربو شجر بولتے ہیں یہ زمین اور زمین اور فضاق شمس و قمر بولتے ہیں کان دھرتا نہیں کوئی تو ان کی باتیں آسمان سنتا ہے جب اہلِ نظر بولتے ہیں کان دھرتا نہیں کوئی تو ان کی باتیں آسمان سنتا ہے جب اہلِ نظر بولتے ہیں پر ہم جہاں جاتے ہیں ماغول کو سن لیتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں ماغول کو سن لیتے ہیں اہلِ خانہ بھی اگر چکو تو گھر بولتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ دیوار کے کانوں کے تفیل سننے والا ہو اگر کوئی تو در بولتے ہیں سننے والا ہو اگر کو در بولتے ہیں اور اے خدا تیرے گناہدار ہم آفی دے دے اے خدا تیرے گناہدار ہم آفی دے دے یہ فرشتے نہیں ہم جیسے بشر بولتے ہیں یہ فرشتے نہیں ہم جیسے بشر بولتے ہیں فرشتے ہوں گا کہ اپنے جذبات کے اظہار پہ اس دنیا میں اپنے جذبات کے اظہار پہ اس دنیا میں مادہ چکچا کھڑی رہتی ہے نہ بولتے ہیں یہ فریدوں سے کوئی جاتے نہ پوچھے ہیں کس قدر طاقت پرواز ہے پر بولتے ہیں اور چکے رہنے کا صلیتہ ہی نہیں آتا تابش بے ٹکی کہتے ہیں جب آپ پھر بولتے ہیں اور یہ ہے کہ بال برابر دوری نہیں تھی میرے اور خدا کے بیچ بال برابر دوری نہیں تھی میرے اور خدا کے بیچ میں نے بھی جی بھڑ کر مانگا تھا اس راہ دعا کے دین میں نے بھی جی بھڑ کر مانگا تھا اس راہ دعا کے بیچ رحمت کے سب در کو لیتے کن کے ایک اشارے سے رحمت کے سب در کو لیتے کن کے ایک اشارے سے میں نے جب الحمد کہا تھا اس کی ایک عطا کے بیچ میں نے جب الحمد کہا تھا اس کی ایک عطا کے بیچ اور ایک حبیب کی جان بچائی ایک مکڑے کے جالے سے ایک حبیب کی جان بچائی ایک مکڑے کے جالے سے ایک خلیب سلامت رکھا آگ بھرے سیدان تیرے کوئے ہوئے دستوں کو تکرانی کی ہے میں نے چھو کر تجھے دریا سے درانی کی ہے میں نے چھو کر تجھے دریا سے درانی کی ہے اس کی ایک کچھے گھڑے پر مجھے پیار آتا ہے اس نے دنیا کو فعب درست کی نشانی ہے اس حکری بھار آف مجھے پیار آتا ہے جس نے دنیا پر محبت کی نشانی ہے اور یہ دیت گرفت ہے بڑے موزور مڈانے کے قبضا بڑے مزورد دھارے پتھرا ہوں تمہارے میں اشارے پتھرا ہوں بڑے مزورد دھارے پتھرا ہوں تمہارے میں اشارے پتھرا ہوں اسے بھی خراتی سمجھے نہیں بڑے مزورد دھارے پتھرا ہوں بڑے مزورد دھارے پتھرا ہوں بڑے مزورد دھارے پتھرا ہوں سخی تیرے دھارے پتھرا ہوں پھر چاہوں نے حالتی ہاتھ کیسے سخی تیرے دھارے پتھرا ہوں کبھی ترای لائیں نہیں پاس یہ کسی کے لیے سکتے ہیں کبھی تو جاں پلائیں بھی اپنائیں کبھی تک تو خسابیں ہوتے ہیں بہت ساتھ ہے چیز ایسا میں ساتھ ہوتے نا انہی رہتا ہے کہ سر میرے سر پر کا ہاتھ ہے کوئی دور پچھے پڑا ہے ہر پچھے پید کی خاطی کبھی ہر کچھا کرنی کچھا کبھی تک خ אی پ پچھے نی hearings کتاک ترے لطف و اتا کی روشن ہے گوہ پہ انتے ہا کی روشن نہیں ہے گوہ پہ انتہا کی روشن ہے میرے سرپر میں میری محرت کس آیا میرے سرپر میں میری محرت کس آیا میرے حسن دعا کی روشن ہے میرے سرپردھے میرے ماں کا سارا میرے حسن دعا کی روشن ہے میری آنگوں میں خیمیں جل رہے میری آنگوں میں خیمیں جل رہے ندر دین کربلا کی روشن ہے میں آنگوں میں شکلیں دیکھتا ہوں سماہ میں سرا کی روشن ہے مبیاسون کی کہانی اکرام کلم میں کس بلا کی روشن ہے زکر پاس تیری اس قدم میں تیری فکری بسار مہاں بہت شکلیں دیکھتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے خوبصورت کے لام سے کنا ہے مہم حسوس کیا؟ اچھے میری لتی میری تنریر ہٹا گئے جو پاؤں ترے ہیں میری جاہیر ہٹا گئے تجھ کو میں سکھاتا ہوں بھُنانے کا طریقہ دیوار پر لتی میری تصویر ہٹا گئے یہ افشاہ جس شائر کے نئے اور کا نام ہے وسی نمکاش خوبصورت فضلوں کے خوبصورت خالق بنا وسی نمکاش کسی بھی مشاہدے میں کرنے کے بھی دو وقت بہت مشکل ہوتا ہے ایک دو وقت جلس کے پر ایک ایسا شائر بیٹھا ہو جنا صرف خود بہت بڑا شائر ہو بلکہ فن کی ساری بزاکت کو سمجھتا ہو اور دوسرا مشکل بکتا ہوتا ہے جب آپ کے ایلیا کے سامنے بیٹھے گئے اور جو بھی شیر بڑھے جائے وہ سمجھتی ہوگی اس کے لئے کریں گئے آلانکہ ایسا ہوتا نہیں اب اس مشکل وقت میں آپ ہی میرا سمارا ہے تو غزل کے پہلے مطلی سے آپ کو اندازہ نظر آجائے گا کہ مشکل کا کیا ہوتا ہے کہ دل گسندے پہ دعا سامنے رکھی ہوئی ہے دل گسندے پہ دعا سامنے رکھی ہوئی ہے سانس اکڑے تو ہوا سامنے رکھی ہوئی ہے اور اپنے دل گسندے پہ دعا سامنے رکھی ہوئی ہے سانس اکڑے تو ہوا سامنے رکھی ہوئی ہے اور اپنے دھی دھر میں اسے دھون نہیں پایا میں میں سمجھتا تھا وفا سامنے رکھی ہوئی ہے اور اب تو ہو جائے گا شاید میری بحشت کا اعداد اب تو ہو جائے گا شاید میری بحشت کا اعداد تو مسیحہ ہے دعا سامنے رکھی ہوئی ہے اب تو ہو جائے گا شاید میری بحشت کا اعداد تو مسیحہ ہے دعا سامنے رکھی ہوئی ہے اور چھوڑ کر وہ مجھے نتاش کہاں جائے گا میں نے آنکھوں کی حیاء سامنے رکھی ہوئی ہے چھوڑ کر وہ مجھے نتاش کہاں جائے گا میں نے آنکھوں کی حیاء سامنے رکھی ہوئی ہے دل مسلے پہ دعا سامنے رکھی ہوئی ہے سانس اکڑے تو ہوا سامنے رکھی ہوئی ہے چراغ عشق جو دیکھا جلا نہیں ہوا ہے چراغ عشق جو دیکھا جلا نہیں ہوا ہے ہوا سے پوچھ لیا آسان ہا نہیں ہوا ہے چراغ عشق جو دیکھا جلا نہیں ہوا ہے ہوا سے پوچھ لیا آسان ہا نہیں ہوا ہے ہوا سے پوچھ لیا آسان ہا نہیں ہوا ہے اور لہو کو بوکے لہو ہی تو کاٹنا تھا میاں لہو کو بوکے لہو ہی تو کاٹنا تھا میاں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے لہو کو بوکے لہو ہی تو کاٹنا تھا میاں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے لہو کو بھوکے لہو ہی تو کٹنا تھا میاں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے اور میں اپنے دور کے شبیر کی تلاش میں ہوں میں اپنے دور کے شبیر کی تلاش میں ہوں چراغِ عزمتِ انسان بجھا نہیں ہوا ہے میں اپنے دور کے شبیر کی تلاش میں ہوں چراغِ عزمتِ انسان بجھا نہیں ہوا ہے چراغِ عزمتِ انسان بجھا نہیں ہوا ہے کہ ان کہی بھی لبِ اظہار میں آ سکتی ہے ان کہی بھی لبِ اظہار میں آ سکتی ہے بات مصبت ہو تو انکار میں آ سکتی ہے ان کہی بھی لبِ اظہار میں آ سکتی ہے بات مصبت ہو تو انکار میں آ سکتی ہے اور تو بتاتا ہے جسے غم کی علامت سب کو وہ نمی تو کسی دیوار میں آ سکتی ہے اور دیکھ اس کو کسی تمثیل کا حصہ نہ بنا دیکھ اس کو کسی تمثیل کا حصہ نہ بنا کہتو بات مصابی کہ مجھے تجھ سے محبت ہے مگر کہتو میں دوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے مگر ایک لکنت میری گفتار میں آسکتی ہے کہتو میں دوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے مگر ایک لکنت میری گفتار میں آسکتی ہے اور دائرے کھیچ لے نفرت کے مگر یاد رہے دائرے کھیچ لے نفرت کے مگر یاد رہے دوستی نکتہ پرکار میں آسکتی ہے دائرے کھیچ لے نفرت کے مگر یاد رہے دوستی نکتہ پرکار میں آسکتی ہے اور ایک دن مجھ سے یہ خرشید نے پوچھا نقاش ایک دن مجھ سے یہ خرشید نے پوچھا نقاش دھوک کیا سائے دیوار میں آسکتی ہے ان کہیں بھی لب اظہار میں آسکتی ہے بات مصبت ہو تو انکار میں آسکتی ہے بہت بہت شکریہ واسی حائلہ بہت خبصورت شائری خواتین و حضراء اب باری آتی ہے ہمارے ارفان بھائی کی ارفان مرتزہ کناب نصر امریکہ بلکہ دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے موجود ہیں ان کی نظموں کے حوالے سے کنچانا جاتا ہے پرانے گھر کے موسم جو بھی تھا کہ تھوڑا تھا جیسی صدہ بہار نظمیں یوٹیوب اور فیس بک پر ارفان بھائی کی نظموں کی پورٹس پر ملینس او اٹس آ چکے ہیں چاہو کتابوں کے خالق اور اردو رائٹر سوسائٹی کے صدر جناب ارفان مرتزہ کنتے ہیں ارفان بھائی چاہتے نہیں کہ ان سے اچھا کوئی پڑے جو بھی ایک چلی کہ نیا ایک امتحاں لکھنے لگا ہوں نیا ایک امتحاں لکھنے لگا ہوں تمہیں اپنا جہاں لکھنے لگا ہوں نیا ایک امتحاں لکھنے لگا ہوں تمہیں اپنا جہاں لکھنے لگا ہوں تم اس کی مرکزی کردار ہوگی تم اس کی مرکزی کردار ہوگی میں اب جو داستہ لکھنے لگا ہوں تم اس کی مرکزی کردار ہوگی میں اب جو داستہ لکھنے لگا ہوں اور محبت جس جگہ لکھی ہوئی ہے محبت جس جگہ لکھی ہوئی ہے میں اب تم کو وہاں لکھنے لگا ہوں محبت جس جگہ لکھی ہوئی ہے میں اب تم کو وہاں لکھنے لگا ہوں اور سفر میں دھوپ میری ہمسفر ہے سفر میں دھوپ میری ہمسفر ہے سو تم کو سائبہ لکھنے رکھا ہوں میری دیوانگی دیکھو میری دیوانگی دیکھو کہ تم کو ابھی سے اپنی جان گھنے رہا ہوں ایک نظر انوان ہے بس فرق ہے اتنا سمیرہ بھاوی توجہ چاہو گا سمیرہ بھاوی توجہ چاہو گا اچھی مطلب مزے کی باتی ہوتی کہ جب آپ سب کے نام جانتے ہو کہ میں عشق مجازی کا وہ رستہ ہوں کہ جس پر چل کر وہ فقط چند برس عشق حقیقی کی حسین راہ پہ پہنچ میں عشق مجازی کا وہ رستہ ہوں کہ جس پر چل کر وہ فقط چند برس عشق حقیقی کی حسین راہ پہ پہ پہنچی اس نے تو پلٹ کر بھی نہ دیکھا میں نہ ہوں میں اس کے مجازی کے ورستہ کے جس پر قدموں کے نشان اس کے فرق اب بھی ہیں نمائیں کچھ فرق ہے دونوں میں ہرے بھائی کچھ فرق ہے دونوں میں تو بس فرق ہے اتنا وہ اس کے حقیقی میں جسے دھونڈ رہی ہے میں اس کے مجازی میں اسے دھونڈ رہا ہوں ایک نظر تشک کروں گا میں چاہوں گا کہ آپ سب اس نے میرا ساتھیں کراچی جب جانے کا اتفاق مجھے ایک لقشہ کے مچھے دو لفظ لکھے ہوئے دیکھے تھے تو اس کے ایک نظر اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ دو لفظ میرے ساتھ ہونا ہیں تو آپ کو دو مجھے آئے ہیں لقشہ کے مچھے بھاگنا چاہتے ہیں کہ بس بس دو لفظوں کا خیل یہ ہے برداشت اگر تم کر لو تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے اور جینا آسان ہو جائے برداشت کرو اور یقین کی جب اس دو لگی بہت آسان ہو جائے گی کہ برداشت کرو تم نفرتی شہروں میں پھیلی بہشت بھی اور جس کو دیکھ کے روتے ہو تم دیس کی ایسی حالت بھی برداشت کرو برداشت کرو تم مہنگائی تم ملکوں ملکوں رسوائی برداشت کرو تم بھیل بھی اور برداشت کرو تم تنہائی برداشت کرو کم تنہائیں تم شہر میں پھیلی اپاہیں تم مونچی نیچی سب رہیں اور دل سے نکلے جب آہیں برداشت کرو اب برداشت کرو موسم کو بھی برداشت کرو ہرگن کو بھی برداشت کریں برداشت کرو موسم کو بھی برداشت کرو ہرگن کو بھی برداشت کریں کہ تم کو ہم برداشت کرو تم ہم کو بھی تم سارے رشتے داروں کو اور اپنے سارے یاروں کو اور یاروں کے بھی یاروں کو تم ایک نہیں تم ساروں کو برداشت کرو جب بستی کوئی اوجڑی تو جب کام کوئی بھی بگھ رہے تو اور چھو رنگی پر تم کو جب کوئی تھانے لار بھی پٹھنے تو برداشت کرو اور جب مانگے کوئی رشتہ تم لوگوں کی ہرے کادت تم جس روز پلک سے نازم ہو لوگوں پر کوئی آپاں تم برداشت کرو اور برداشت کرو سونامی بھی برداشت کرو تم آنگی بھی جب آجائے سہلاب تو تم اور گھر مزیرے آپ تو برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو ہر بیمارے جب اُسا تم بڑھو تاری خانون کوئی بھی ہو جاری یا دھوکہ دے کوئی بیواری برداشت کرو ہر لگ سے ایسی تقریریں الفاظ کی جھوٹی زنجیریں یا دیس کو لوٹے جانے کی گھر کوئی کرے جب تک بھی رہیں برداشت کرو یہ ساں کیسا ہے اور برداشت کرو تم ہر دالے تم روز حکومت کی چالیں اور حاکم کے انچے لوگوں کو جو قوم کے نام پہ کر دالیں برداشت کرو جب قوم سے حاکم غافل ہو جب قوم کا حاکم پاتل ہو اور قوم کے خوشحالی میں جب بھی قوم کا حاکم آئے ہو برداشت کرو پردیس مشکل آ جائے جب دیس کی تم کو یاد آئے اور دھر والوں کے مرنے کی پر کوئی خبر بھی آ جائے برداشت کرو برداشت تم کو کرنا ہے یوں جینا ہے اور مرنا ہے بس لڑنا ہے حالا سے اور خود اپنے خواب سے لڑا ہے بس دو لفظوں کا کھیل ہے یہ برداشت اگر تم کر لو تو کوئی مشکل پیچ نہیں آئے اور جینا ہا سامجھ آئے یہ برداشت گئی چار کی اجازت ہے ایک شیر ایک شیر ذہن میں آگیا ہمارے دوست عدد جبان میں ساکھ کو دیکھیں بردار بردار جو میرے جو میرے ساتھ اپنی را روئیہ ہے محبت میں جو میرے ساتھ اب تیرا روئیہ ہے محبت میں کوئی اگر دوسرا ہوتا محبت ترک کر دیتا ایک چھوڑی صداح پیش کر کے اجازت چاہوں گا ایک چھوڑی صداح اور اس میں تصویر منظر کشی بہت ہے آپ ساتھ ساتھ چلیں گے پھلک بھی رنگہ بدل چکا ہے اور اب تو سورج بھی گھر چکا ہے میں اپنی گاری میں چلتے چلتے اب اس گلی تک پہنچ گیا ہوں کہ جس گلی میں ہے گھر تمہارا تمہارے گھر کے جو رنگ تھے وہ بدل چکے ہیں کیاہیوں نے گلا کے جو حسین مدلے جل چکے ہیں تمہارے پھلکی میں اپنی گوشن پہ ایک پردہ ہے اور ایسا پردہ کہ جس سے اندر کا سارم اندر جائے تم اپنے کمرے میں فون تھا میں کھری ہوئی تم اپنے کمرے میں فون تھا میں کھری ہوئی 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 اپنی باڑی میں فون ہاتھوں ہلے کے بیٹھا پہ سوچتا ہوں تمہارا رنگل ملا تکو کر یہ تم نا کہہ دو کہ رون بہت بہت شکریہ پاندھر ایمیل ہے آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے پاندھر کو برداشت کیا ہوگا بہت 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 اپنے دعوی کے کلام دینے جانے ہی وہ ایسی شائرہ اور سانہ دکھارو کہ جنہوں نے شمار امیتا کی سفے اپرد کے لیفتے Friend بہت شکریہ نیا چراب بھی دے دوں اسے پرانہ بھی نیا چراب بھی دے دوں اسے پرانہ بھی میری گلی میں وہ اپر سدا جائے تو یا اب خٹکھ ہوتی ہے ان میں کو تاجم کیا ہے آپ خٹکھ ہوتی ہے ان میں کو تاجم کیا ہے خار و ہمیں جو آنسوں ہو رہے ہیں ہاتھ فرشہ ہوئے ہیں ابھی چوڑک ساتھ ایک آئے ہیں صاف شہر مجھے ساتھ سائے ہماری کمیورٹی کا مشاہرہ ہوئے ہیں تو اس پار سامجھ لیں مجھے ہماری کمیورٹی کا مشاہرہ ہوئے ہیں ایک خالت میں ہجاب ہے ایک خالت میں ہجاب ہے فردہ تھی بنایا ہے ایک خالت میں ہجاب ہے ایک خالت میں ہجاب ہے فردہ کیے وہاں ہے ایک صورت یقین ہے وعدہ کیے وہاں ہے ایک خالت میں ہجاب ہے فردہ کیے وہاں ہے ایک صورت یقین ہے وعدہ کیے وہاں ہے اور ایسا ہوں کہ ہاتھ میں اس کے اگلاب ہو جوڑے میں خود لگا دے اور دوچار شدوں کے کھل کے رونے کی کمنا ہے سبب کچھ بھی نہیں کھل کے رونے کی کمنا ہے سبب کچھ بھی نہیں تیرے شانے پہ میرا سر ہو عجب کچھ بھی نہیں کھل کے رونے کی تمنہ ہے سبب کچھ بھی نہیں تیرے شانے پہ میرا سر ہو عجب کچھ بھی نہیں دن گزر جائے تو ایک اور بھی دن آ جائے دن گزر جائے دن گزر جائے تو ایک اور بھی دن آ جائے اس سے بڑھ کر میرا اندازہ شب کچھ بھی نہیں اس سے بڑھ کر میرا اندازہ شب کچھ بھی نہیں اور چند بوسیدہ کتابوں میں یہی لکھا ہے جتنا کردار ضروری ہے نہ سب کچھ بھی نہیں یہ کہ وقت کی ایک ہی ٹھوکر نے بدل دی دنیا وقت کی ایک ہی ٹھوکر نے بدل دی دنیا کل تو نہچے سے یہ لگتا تھا کہ رب کچھ بھی نہیں محبت میں ہر ایک حد سے گزر جانے کی ضد ہے محبت میں ہر ایک حد سے گزر جانے کی ضد ہے میں کیا سنجھوں یہ کھو دینے یا کچھ پانے کی ضد ہے اور بہت سے پھول وہ توفے میں پھرسے دے گیا ہے بہت سے پھول وہ توفے میں پھرسے دے گیا ہے میں شرماتی بہت ہوں اس کو مہتانے کی ضد ہے اور ستاروں سے پرے جا کر کہیں آباد ہونا حقیقت کی نہیں ہے یہ تو افسانی کی ضد ہے اور سبھر کر راستہ چلنے کا احساس کس کو یہاں جو ہے اسے بس پاک پھیلانے کی ضد ہے محبت میں ہر ایک حد سے گزر جانے کی ضد ہے نشرما کی بہت کو اس کو مہتانے کی ضد ہے بھیڑ تھی رہا بنانے میں بڑی دے رہے گی بھیڑ تھی رہا بنانے میں بڑی دے رہے گی اس کو بھر لوٹ کے آنے میں بڑی دے رہے گی اب میں دیوار میں پڑھ لیتی ہوں اپنا چہرہ اب میں دیوار میں پڑھ لیتی ہوں اپنا چہرہ چنکو آئینہ لگانے میں لگانے میں بڑی دے رہے گی بہت بہت شکریہ اسمال ہماری خوبصورت الفاظل کی خوبصورت شائرہ خوبصورت الحجہ بہت بہت شکریہ اب باہی ہے ہمارے نزبانوں میں امان شائر ہیوسٹن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے آرک امام صاحب کی نصب یہ صوفیانہ کلام میں آرک امام کا ایک بڑا نام ہے بلکہ غزلوں کے میدان میں بھی آرک امام کا نام سر فہرس شورا کی ساتھ آتا ہے آج مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میں آرک امام صاحب کے کچھ اشار پڑھ سکوں مجھے اتن نگاہوں سے نہاں ہونا پڑے گا مجھے اتن نگاہوں سے نہاں ہونا پڑے گا جہاں ہونا نہ ہونا ہے وہاں ہونا پڑے گا میں تجھ پر نقش کر ہی دوں گا ایک دن اس میں احمد میں تجھ پر نقش کر ہی دوں گا ایک دن اس میں احمد زمینے دل تجھے تو آسماں ہونا پڑے گا جنار آرک امام بہت شکریہ پہ مجھے یاد آرہے ہیں جو کچھ وقت سے ہمارا درمان موجود نہیں ہے کلیفورنیا اور جو اور یہ خاص ہو چیئے شہر لس انجلس میں اس کو امریکہ میں اپنا ہوم ٹاؤن کہتا ہوں حالکہ میں ٹکسس میں ہوں اور وہاں جب ہم سے بھی پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ انہا یا آئیں کلیفورنیا تو میرا گھر یہی ہے اور یہی سارے میرا احباب ہیں تو کوئی موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے کلیفورنیا آنے کا اور آج تو بہت اپنے آپ کو خوش قسمت اور تصور کر رہا ہوں کہ ایسی شخصیات کے ساتھ سفیر پاکستان کے ہمارے موجود ہیں اور ان کی موجود میں میں یہاں کے ساتھ بیٹھا ہوں بہت عزت وزائی ہے میں کہ میں عزاست وزائی ساتھ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور ایک عرصے کے بعد ایک عزت وزائی ہے میں میں یہاں سے مو گھر ہوا تھا اور اس شہر میں مجھے بہت میں گھتگو کا آدمی ہوں لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ باتیں کروں آپ دلوں سے کہ اس شہر میں مجھے جو پذیرائی جو محبت فراہم کی جو دی مجھے جس طریقے سے مجھے اور پھلکم مادر میں یہ کہوں کہ اس شہر میں مجھے ہتینی کا چھانا بنا گیا جبکہ میں اکیلا تھا یہاں میرے بچے پاکستان میں تھے اور جس میں جذباتی کہتے سے گزر دارا تھا اس میں ان تمام لوگوں ہیں بہت سارے لوگ ہیں میں اگر نام ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نام بھول جاؤں اور کسی کے دلازاری کا باعث بنوں تو میں نام نہیں لے رہا لیکن اس شہر میں کوئی ایسا شد نہیں ہے جس سے مجھے محبت نہیں ملی اور اُس کے نشہ اب تک مشکتاری ہے اور ہمیشہ رہے گا اور میں ہمیشہ اس شہر کا اور اس شہر میں لوگوں کا احسان نام کا بھول گا اور خدا مجھے کبھی بھی اس کا میں بھولا ہے کہ میں اُن احسانوں کا فضلہ ہتار سکھوں کہ میں ایک اور پاک میں کہتا تھا لیکن وہ اکترائی جمانہ تھا جب شاہر کا بھی لوگوں سے ملنے بھول کہا بہت سے لوگوں نے اس وقت لکھنے کی تیزا کی تھی لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں اسنے عرصے کے بعد کہ وہ فکر کا میار بھی بلند ہوا ہے بہت سنتا شیف سنویں میں تمام ہزار جس جس میں ویڈیو شیئر کنائے بہت بہت شیئر تھے تو میں بلا تاخیر کو تشاہ رکھنے ہیں آپ کے لئے دارا ہوں کی دات کرتا میں وہ کوشش کروں کہ میں نیا ہی کلام سنا ہوں آپ کو وہ نہیں سنا ہوں تو یہاں لکھاتا میں چیر ندھو کیوں دامن کو میں کیوں نہ غریبہ چاک رہوں میں چیر ندھو کیوں دامن کو میں کیوں نہ غریبہ چاک رہوں کسی مقتل میں بل جاؤں کہیں اور ڈال کے سر پہ خاک رہوں میں چیر ندھو کیوں دامن کو اور کیوں نہ غریبہ چاک رہوں کسی مقتل میں بل جاؤں کہیں اور ڈال کے سر پہ خاک رہوں ایک رات قضا خانے میں رہوں ایک رات کسی مسجد میں پڑوں ایک رات قضا خانے میں رہوں ایک رات کسی مسجد میں پڑوں ایک رات رہوں میں شرم اللہ ایک رات بہت بے باک رہوں ایک رات قضا خانے میں رہوں ایک رات کسی مسجد میں پڑوں ایک رات رہوں میں شرم اللہ ایک رات بہت پہ باک رہوں ایک صبح کسی مندر میں جھکوں ایک شام سرے میں خانہ گروں ایک صبح کسی مندر میں جھکوں ایک شام سرے میں خانہ گروں ایک شام زمین پہ رکھ کروں ایک شام سرے اخلا کروں ایک شام کسی مندر میں جھکوں ایک شام سرے میں خانہ گروں ایک شام زمین پہ رکھ کروں ایک شام سرے افلاق رہو سرے چاک رہے مٹی گیلی مجھے راس نہیں ہے تک دیلی سرے چاک رہے مٹی گیلی مجھے راس نہیں ہے تک دیلی ہاں ہاک تھا میں ہاں ہاک ہوں میں ہاں ہاک رہو نمناک سرے چاک رہے مٹی گیلی مجھے راس نہیں ہے تک دیلی ہاں ہاک تھا میں ہاں خات ہوں میں ہاں خات رہوں نمناک رہوں میں دھول کسی کے رستے کی میں درد کسی کے ہجرے کیا میں دھول کسی کے رستے کی میں درد کسی کے ہجرے کی خاشات تھا میں خاشات ہوں میں خاشات تھا میں خاشات ہوں میں خاشات رہوں اور پاک میں دھوڑ کسی کے رکھتے کی میں درد کسی کے حجرے کی خاشات تھا میں خاشات ہوں میں خاشات رہوں اور پاک رہوں ہر گھونٹ پہ ہو الہام رہا ہر شام اچھالوں جام رہا ہر گھونٹ پہ ہو الہام رہا ہر شام اچھالوں جام رہا ہر گھونٹ پہ ہو الہام رہا ہر شام اچھالوں جام رہا ہر گھونٹ پہ ہو الہام رہا اور پاک رہا ہوں مجزوب نہیں مسرور ہوں میں مجزوب نہیں مسرور ہوں میں مجھے دیکھ نشے میں چور ہوں میں مجزوب نہیں مسرور ہوں میں مجھے دیکھ نشے میں چور ہوں میں میں ہوش و خرد سے بے کانا اور دور کہیں اور دور پسے ادراک رہوں کبھی پیچھا ہوں تالاک کی میں پہلی بتاوئی پڑھا ہوں درد سے ٹھیک سرہ پڑھی بھی نہیں جاری کبھی کیچھا ہوں تالاک کی میں کبھی رونت ہوں محراب کی میں کبھی رونت ہوں محراب کی میں کبھی مٹی اور کے دھوں میں کبھی پہنے ہوئے کوشات رہوں کبھی کیچھا ہوں تالاک کی میں کبھی رونت ہوں محراب کی میں کبھی مٹی اور کے دھوں میں کبھی پہنے ہوئے کوشات رہوں میں چیر نہ دوں کیوں دامن کو میں کیوں نہ کریں بات چاک رہوں کسی مقتل میں بل جاؤں گئی اور ڈال کے سر پہ خاک رہوں کبھی تحمد ناقدری زمانے پہ لگائی کب تحمد ناقدری زمانے پہ لگائی خود اپنی ہی تصویر نشانے پہ لگائی کب تحمد ناقدری زمانے پہ لگائی خود اپنی ہی تصویر نشانے پہ لگائی ایک عمر بناتا رہا بط اپنی انا کا ایک عمر بناتا رہا بط اپنی انا کا ایک عمر اسی بط کو گرانے ہویا ایک عمر بناتا رہا بط اپنی انا کا ایک عمر اسی بط کو گرانے پہ لگائی ایک چادر بیتانی بچھائی سر بستر ایک خواب کی تصویر سرانے پہ لگائی ایک عمر بیتانی بچھائی سر بستر ایک خواب کی تصویر سرانے پہ لگائی اور جس شام تھی خود مجھ سے ملاقات نہیں تیر جس شام تھی خود مجھ سے ملاقات نہیں تیر وہ شام تھی ایک روٹی کھانے پہ لگائی جس شام تھی خود مجھ سے ملاقات نہیں تیر وہ شام تھی ایک روٹی کھانے پہ لگائی خوتے برموں گام کو شاید نہ لگائی خوتے برموں گام کو شاید نہ لگائی anfاظ کی پونٹی تھی لٹانے پہ لگائی خوتے برموں گام کو شاید نہ لگائی الفاظ کی پونٹی تھی لٹانے پہ لگائی خاشا کے بدن آتش سیال میں بھونٹھی پھر آنکھ سراہی کے دہانے پہ لگائی خاشا کے بدن آتش سیال میں بھونٹھی پھر آنکھ سراہی کے دہانے پر لگائیں اور خاموش پڑا رہتا مگر میں نے یہ آواز خاموش پڑا رہتا مگر میں نے یہ آواز اس شوق کے آواز لگا لے خاموش پڑا رہتا مگر میں نے یہ آواز اس شوق کے آواز لگانے پر لگائیں سنتا تھا کہ ویرہ ہے بہت گوشہ مرتد سنتا تھا کہ ویرہ ہے بہت گوشہ مرتد سب سلکے سخم اس کو سجانے پر لگائیں سنتا تھا کہ ویرہ ہے بہت گوشہ مرتد سب سلکے سخم اس کو سجانے پر لگائیں آخری نظر ایک ذرا سے مختلف ضائفی کے نظر ہے خانہِ خواب میں تعبیر کا امکان لکھا خانہِ خواب میں تعبیر کا امکان لکھا ہجر کو سجدہ کیا وصل پہ ایمان خانہِ خواب میں تعبیر کا امکان لکھا ہجر کو سجدہ کیا وصل پہ ایمان لکھا عشق خود سے بھی چھپایا کہ سرانے اپنے عشق خود سے بھی چھپایا کہ سرانے اپنے اس کی تصویر نہیں میر کا دیوان رکھا عشق خود سے بھی چھپایا کہ سرانے اپنے اس کی تصویر نہیں میر کا دیوان رکھا اور روح پر حاوی نہ ہونے دی بدن کی خواہش روح پر حاوی نہ ہونے دی بدن کی خواہش اکس بے جنوہ رکھا آئینا حیران رکھا اور اپنا اجڑا ہوا دل دیکھ کے شرمندہ ہوں کس خرابے میں تیری یاد کو مہمان رکھا اپنا اجڑا ہوا دل دیکھ کے شرمندہ ہوں اپنا اجڑا ہوا دل دیکھ کے شرمندہ ہوں کس خرابے میں تیری یاد کو مہمان رکھا اور میں نے رکھی نہ کسی فیض کی نسبت اس سے کہ میں نے رکھی نہ کسی فیض کی نسبت اس سے اس ایک بچھے کی آن خود کو مسلمت کی میں نے رکھی نہ کسی فیض کی نسبت اس سے اس ایک بچھے کیا خود مسلمان رکھا میں نے رکھی نہ کسی فیض کی نسبت اس سے دیکھ ایک بچھے کیا خود کو مسلمان رکھا اور کیا اس کے سوا ہشک میں سر پھوڑتا میں خود کو بے چین کیا اس کو پریشان رکھا اور کیا اس کے سوا ہشک میں سر پھوڑتا میں خود کو بے چین کیا اس کو پریشان رکھا اور ہاتھ بحشت میں بڑا تھا میرا سادر کی طرف ہاتھ بحشت میں بڑا تھا میرا سادر کی طرف ہاتھ بحشت میں بڑا تھا میرا سادر کی طرف ہاتھ بحشت میں بڑا تھا میرا سادر کی طرف دفت دفتے ہاتھ میں وہیں لاکھے علم دان رہا روح پر ہاوی نہ ہونے دی بڑا تھا ہے اکس بے ضلوہ رکھا آئینا ہے سلام پاہ سلام پاہ سلام پاہ اس کے پاس سلام پاہ بھولی ساتھ بڑا تھا آسمان ہے نظمی ہے نخلا کچھ بھی نہیں آسمان ہے نظمی ہے نخلا کچھ بھی نہیں عالمِ حس نہ ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں آسمہ ہے نظمی ہے نخلا کچھ بھی نہیں عالمِ حس نہ ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں میں یہ سمجھا میرے ہونے سے بہت کچھ ہوگا میں یہ سمجھا میرے ہونے سے بہت کچھ ہوگا میں یہ جانا میرے ہونے سے ہوا کچھ بھی نہیں میں یہ جانا میرے ہونے سے ہوا کچھ بھی نہیں میں تو پہلے ہی پدن اپنا اتار آیا تھا میں تو پہلے ہی پدن اپنا اتار آیا تھا عشق کی آگ میں پھودا تو جلا ہوں گی میں تو پہلے ہی پدن اپنا اتار آیا تھا میں تو پہلے ہی پدن اپنا اتار آیا تھا عشق کی آگ میں پھودا تو جلا کچھ بھی نہیں اور سادے کاغس پہ بہت رنگ انڈیلے لیکن سادے کاغس پہ بہت رنگ انڈیلے لیکن اپنی تصویر بنانے سے بنا دلے لیکن اپنی تصویر سے اپنی تصویر بنانے سے بنا کچھ بھی نہیں اور ہے کسی ہے کسی عکس کی غفلت سے تماشا برنا ہے کسی عکس کی غفلت سے تماشا برنا دہر کے آئینہ کھانے میں دھرا کچھ بھی نہیں ہے کسی عکس کی غفلت سے تماشا برنا دہر کے آئینہ کھانے میں دھرا کچھ بھی نہیں اور کوئی دھوکہ ہے میری بے سرو سامانی بھی کوئی دھوکہ ہے میری بے سرو سامانی بھی یا تو سب کچھ ہی میرے پاس ہے یا کچھ بھی نہیں کوئی دھوکہ ہے میری بے سرو سامانی بھی یا تو سب کچھ ہی میرے پاس ہے یا کچھ بھی نہیں اور اس کے دیکھے سے نشا بات جو کر لے تو شفا اس کے دیکھے سے نشا بات جو کر لے تو شفا اپنے پلے میں تو دارو نگوا کچھ بھی اس کے دیکھے سے نشا بات جو کر لے تو شفا اپنے پلے میں تو دارو نگوا کچھ بھی موسیقی